نویڈا میں سائیبر تھگوں نے مہیلہ ڈاکٹر کو نشانہ بنایا ہے ان تھگوں کو مہیلہ کو 48 گھنٹوں تک ڈیجیٹل اریسٹ رکھا گیا اور قریب 69 لاکھ روپے ٹرانسفر کروا لیے گئے سائیبر تھگوں نے مہیلہ کو پون ویڈیو شیئر کرنے کے نام پر ڈرائیا تھا مہیلہ نے سائیبر تھانے میں شکایت دی ہے پورا معاملہ کیا ہے دیکھئے سائیبر تھگوں کا جال فنسے تو ہوں گے کنگا نویڈا میں مہیلہ ڈاکٹر سے انچاس لاکھی تھگی پون ویڈیو کا دکھایا ڈر اور 48 گھنٹے کی آر ڈیجیٹل ارس دیش اور دنیا کی کسی بھی کونے میں بیٹھے سائیبر تھگ کے لیے نویڈا میں تھگی کی واردہ کو انجام دینا اب عام سی بات ہو گئی کیا نویڈا کے لوگ اتنے سی رہیں کہ وہ سائیبر تھگوں کے جھانسے میں آرام سے فنس جا رہی کبھی شیئر ٹرڈنگ میں موٹا منافق اجھانسہ دے کر تو کبھی کوریئر میں ڈرکس کا ڈر دکھا کر سائیبر اپرادی نویڈا کے ڈوکٹر انجینئر اور ریٹائر ادھیکاریوں کو لگاتار نشانہ بنا رہے ہیں ڈیجیٹل ارس کرنے کے بعد ان کو منی لوڈنگ یا ڈرکس کی تسکری میں ہسانے کا دعویٰ کیا جاتا ہے ان کو ڈرائیا جاتا ہے اور 24 سے 48 گھنٹے تک بندگ بنا کر ان کے خاتے میں موجود تمام رقم کو سائیبر اپرادی تھگ لیتے ہیں تاجہ ماملہ نویڈا کی رہنے والی ایک مہیلہ ڈوکٹر کا ہے مہیلہ ڈوکٹر کو سائیبر تھگوں نے ڈیجیٹل ارس کرنے کے بعد 48 گھنٹے تک بندگ بنا کر رکھا لیکن اب تو سائیبر تھگوں نے ایک مہیلہ ڈوکٹر کو پورن ویڈیو کا ڈر دکھا کر لاکھوں روپے اینٹھ لیے تھگ نے مہیلہ ڈوکٹر پورن ویڈیو شیئر کا نیک آروپ لگایا گرفتاری کا وارنٹ جاری ہونے کی بات نہیں ایسی کا ڈر دکھا کر 49,64,000 روپے تھگ لیے اور اس سے تھگی کے دران مہیلہ کو 48 گھنٹے تک ڈیجیٹل ارسٹ رکھا گیا مہیلہ ڈوکٹر نے اس سائیبر ٹائم تھانے کو شکایت دی گئے